غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے خاصیت ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس بھی غیب کی چابیاں اور کنجیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیکھیں در الفاظوں پر غور کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے مفاتیح الغیب کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے تھوڑا غور فکر کریں، تدبر کریں اوہ پھر دیکھیں انسان نے کیسے تصور کیا بگار کہاں پہ ہوا کہ اس انسان نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بخلوق بھی مفاتیح الغیب کی مالک ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانعام آیت نمبر 59 میں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ عِنْدَهُ دیکھیں پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مفاتیح الغیب ہیں، غیب کی چاوئی ہے لَا يَعْلَمُهَا کوئی نہیں جانتا إِلَّهُ سِوَائِ اللَّهُ تعالیٰ کے یہ صحیحہ کون سے ہے؟ لا إِلَّا نَفِي جی؟ نہیں اسے کہتے کیا ہے حصر کوئی حبارک اللہ کی لیکن استثناء فِي سِعَاق النَّفِي لا نافیہ ہے إِلَّا استثناء ہے عربی زبانہ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر استثناء جو ہے إِلَّا وہ نفیہ کے سیاح میں آ جائے تو پھر اس جملے کو کہتے ہیں الحصر یعنی صرف اور صرف یہ عربی زبان کی گرامر عباد کر رہا ہے وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں غیب کی چابیاں ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں یہ ایک جملہ ہے اور پھر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جو کچھ خوشکی میں ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو کچھ ترینِ سمندر میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے اچھا خوشکی میں کیا ہے یہ بیلڈنگز ہیں درین پرین درخت انس جن یہ چیزیں ہیں مٹی ہے ریت ہے ریت کے ذرے ہیں ریت کے ذرے ہیں جو ذرے ہیں جس سے ریت بنی اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے یہ بر ہے اور بحر سمندر سمندر ہے سمندر کا پانی ہے سمندر کے اندر جانور ہیں سمندر کے اندر مباتات ہیں اتھر ہیں سمندر کی گہرائیاں ہیں اندھیرے ہیں غلمات بعض و خوقباب سمندر کے پانی کی ایک ایک بون کے اندر جو ایک ایک ذرہ ہیں وہ بھی جانتا ہے یعلم ما فی البر والبحر اتھر ہیں وما تسقط من ورقة الا یعلمها بات خوش دیکی دوی ما زردک چلاکی آتا بیج می ورقة بیدی کنی درقت های کتن درقتن دنیا میں اللہ هو اعلم کیوں کہتے اللہ هو اعلم ان اللہ بکلی شئی محیط اللہ کی علم ہے ہمارے علم تو کہا ہے مسکین فقیر حقیر لوگ ہمیں کیا بتائے اچھا درخت بھی کتنی پتے ہوتے ہیں درخت میں اچھا درخت تو نہیں گن سکتے ہیں پتے تو پتا ہوگا ایک درخت ایک درخت ہمارے سامنے اس کے کتنی پتے ہیں یہ بھی نہیں پتا اچھا جو پتے ٹوڑتے ہیں وہ تو گن سکتے ہیں یہ بھی نہیں اچھا یہ پتہ کہاں پہ گرتا ہے جتنی پتے ہیں درختوں پر کس پتے میں کس وقت میں کہاں پہ گرنے لکل وہ بھی جانتا ہے دیکھیں مان اللہ جب مفاتح الغیت کی بات آئی ہے تو حصل کے صحیحے دیکھیں بار بار کیسے آ رہے ہیں وَمَا تَسْخُط مِن وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا پھر مَا اور اِلَّا یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کوئی جان سکتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي قُلُمَاتِ الْأَرْضِ قُلُمَاتِ الْأَرْضِ قُلُمَاتِ الْأَرْضِ زمین کے تاریخیوں میں زمین کے اندھیرے میں دانہ جو زمین میں ہم کامیران بہتے ہیں کسی بیچ کو کسی دانے کو ہر طرف ظلمت ہوتی ہے اس سے نور تو پہنچتا ہے نہیں ہے دیکھیں نباتات کے لئے جو روچنے کا ضروری ہے سائز کہتی ہے اب یہ جو دانہ ہے مردہ زندہ ہے جو کا دانہ دیکھا ہے جو کا دانہ دیکھا ہے زندہ ہوتا ہے سانس لے رہا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس زمین کے اندر اسے دبا دیں اور مٹی ڈال لیں اب اندھیرے ہر طرح سے اندھیرے ہیں اللہ طرح فرماتے ہیں وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ زمین کی تاریخ اور اندھیروں میں وَلَا رَقْبٍ وَلَا يَابِسٍ اور نہ کوئی رقب کہتے ہیں جیلی چیز کو اور یابس کہتے ہیں خوشک چیز کو اور پوری زمین میں نہ کوئی جیلی جگہ ہے اور نہ کوئی خوشک جگہ ہے إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين دیکھیں پھر ما اور إِلَّا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتٍ أَرْضٍ وَلَا رَقْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين إِلَّا کہ ایک مبین واضح کتاب میں ہے اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غوث کو علمِ عزلی عطا فرمایا ہے یعنی غوث جو ہے عمد الرسان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ غوث جو ہے وہ پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ہتھیلی پر چند چیزیں رکھی ہوا تیرے پر وہ اسے باقبر ہوتے ہو جانتا ہے سلام علم احمد البدوی سید البدوی احمد الرفاعی صوفی حضرات کہتے ہیں کہ احمد البدوی نے سید بدوی نے احمد الرفاعی سے چابیاں طلب کی غور کریں تو احمد الرفاعی نے کہا میں تمہیں چابی دینا چاہتا ہوں سید البدوی کہتے ہیں چابی تمہیں آپ سے تنیل ہوں گا میں المفتاح من الفتاح وہ تو اللہ تعالی سے مبارد ہے اور اللہ تعالی نے ان کو یہ چابی عطا فرمائی کونسی چابی مفاتیح الغیب کی چابی اللہ تعالی کے لئے کیا چھوڑا ہے اگر اس ایک آیت کے اس ایک آیت پر غور فکر بھی کیا جائے جسے عربی زبان آتی ہے یہ عربی زبان کی اصولوں سے واقف ہوں وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ کون مخلوق بھی یہ جان سکتا ہے جسے عربی زبان آتی ہے وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها إلا هو ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبت في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبین این للہ من الان راجعون اسیحی که سکتے